ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں گفتگو کے لیے سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو کاغذات منظور ہو گئے آپ کے بہت شکریہ فرید صاحب بڑی مہربانی آپ کی اور مبارک بات کا بھی بہت شکریہ آپ یقین مانیں کہ کاغذات نام زدگی منظور ہونے پر جتنا میں خوش ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے دانشوروں کے ساتھ میں گھل مل جاؤں گھل مل جاؤں گھل مل جاؤں شیخ صاحب جیڑے اسی چونسے چوپنے تو ہی بھی چوب لو اے تسی چونسے چوبنے چاندے ہو اصلی چونسا تاٹے مو نہیں لگنا چاندہ میرا مشور ہے چمچینل کھا کے دیکھو شاید ہو دا مدہ آئے تا نو فرید صاحب ہے تاٹہ ہیٹ اللہ جیڑا دانشور ہے اے ہو جے بندے سرکاری سکول آئیں چا مداری کردے ہوں دے سن کاغذی سیویاں کھا کے پھر مو چودہ ریبن کردے ہوں دے سن بچے جے زیادہ زور دی تاڑیاں مار دے سن تے ہیڈی چو کبوتر بھی کردے سن یہ جو نواز شریف کے جلسے میں اس کے ہاتھ پہ کبوتر بیٹھا تھا یہ اسی مداری کا کبوتر ہے شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ مداری کا کبوتر تھا پر میاں صاحب کے چاہنے والے تو یہ کہتے ہیں وہ فتح کا کبوتر تھا جو ان کے ہاتھ پہ بیٹھا تھا شیخ صاحب آپ تو سچ مچ میرے دانشوروں سے گھل مل گئے ہیں آپ تو بات کر رہے تھے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی فرید یہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی جتنی خوشی ہے مجھے اتنی ماضی میں کبھی الیکشن جیتنے کی نہیں ہوئی آپ دیکھیں کہ آروز کی یہ کتنی خوفناک سازش تھی مگر میں عدالتوں کا مشکور ہوں آپ دیکھیں الزام کیا لگایا گیا ہے کہ میں مری کے ایک ریسٹوس میں رہا ہوں آپ یقین مانیں میں کدھی مری گیا ہی نہیں اور الزام یہ ہے کہ میں نے نو سو بیالیس روپے کا ایک بل ادا نہیں کیا اور بھائی میں سولہ مرتبہ وزیر رہا ہوں اور آپ مجھ پہ مدہ ڈال رہے ہیں نو سو بیالیس روپے کا چلے آپ ساڑھے نو سو ہی پورا کر لیں اے آپ کو کیا بتاؤں کہ میں پچاس سال میں کبھی بھی کسی ریسٹوس میں ٹھہرائی نہیں ہوں مرید صاحب میں عوامی آدمی ہوں موٹر سائیکل پہ پھرنے والا بندہ ہوں میں نے کبھی ٹھہر نہ ہو کہیں تو تھڑے پہ اپنا بستر بچھا لیتا ہوں میں تو اپنا بستر گھر سے لے کے نکلتا ہوں مجھے تو محلے میں کئی بندے پوچھتے ہیں شیخ صاحب تبلیغ تھی جا رہے ہو بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسی طرح ایک تھڑے پہ بستر بچھا کے سامنی دکان سے موبائل کا ایزی لوڈ کروانے گیا ہوں واپس آیا ہوں تو میرے بستر پہ ایک ملنگ سویا ہوا تھا میں نے اسے کہا بھائی یہ میرا بستر ہے کہتا ہے شیخ صاحب بستر آپ کا ہے میں اس تھڑے پہ پچھلے چار سال سے سو رہا ہوں آپ یقین مانے فرید صاحب میں دو دن اس کے سرانے کھڑا رہا ہوں میں نے اس کے نیچے سے بستر نہیں نکالا کیوں شیخ صاحب دیکھیں فرید صاحب کبھی بھی ایک ملنگ دوسرے ملنگ کو تنگ نہیں کرتا یہ یاد رکھیے گا فرید صاحب اس ملک میں دو ملنگ لڑ پڑے اس ملک کی دمال خطرے میں پڑ جاتی ہے یہ کیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب فرید صاحب میں نے ہمیشہ اللہ کے فضل سے اپنے ملک کی دمال بچانے کے لیے سیز فائر کیا ہے بہ بہ شیخ صاحب اس وقت آپ سیاست دان کم اور پپوٹو ہلالا زیادہ لگے ہیں فرید صاحب آپ مجھ سے قسم لے لیں میں کبھی ریسٹ آوس میں راہ ہی نہیں اگر اریسٹ آوس کی بات کرتے تو میں مان بھی لیتا کیونکہ اریسٹ تو میں کئی مرتبہ ہوا ہوں مگر ریسٹ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے تاری زندگی عوام کی خدمت کی ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن جیتوں گا لوگ کلمدواد پہ مورے لگائیں گے اور میرے بکسے میں سے ووٹ ایسے نکلیں گے جیسے ملنگ کے سر میں سے جوہیں نکلتی ہیں شیخ صاحب وہ جوہیں تو مار دی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ووٹ بھی مسترد ہوں گے جوہاں دیا پیرا دے میرے آبیرا میں نے ایک مثال دی ہے تم جوہوں کا انڈ بتانا شروع ہو گئے ہو کیا کہتے ہیں شیخ صاحب جرم تو جرم ہی ہوتا ہے نا چاہے نو سو بیالیس سوپے کہی کیوں نہ ہو یار میں نے کس لیے نو سو بیالیس کا جرم کرنا ہے نو سو بیالیس کا تو بانگ کا پیالہ مجھے ملے میں مفت دے دیتے ہیں ایک صاحب آپ کی اسی کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے نو سو بطالیس روپے کا کیس آپ پر ڈالا ہے یار یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جھوٹا کیس بھی ڈالنا ہے تو میرے شایان شان تو ڈالیں اصل میں مجھے نااہل کرنے کی سازش لندن سے واپس آنے سے پہلے ہی تیار ہو چکی یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے سرخ روح کیا ہے شیخ صاحب فرید صاحب اصل میں چوری کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک چور شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ ملک معاشی لحاظ سے بیٹھ رہا ہے اور ان کے اس سازشیں سوجی ہوئی ہیں شیخ صاحب آپ بھی تو کبھی کوئی بیان بدلتے ہیں کبھی کوئی بیان بدلتے ہیں دیکھیں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے یہ لگتا ہو کہ میں اصلی اور نسلی نہیں ہوں میں اللہ کے فضل سے اصلی اور نسلی آدمی ہوں میں نے کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا فرید صاحب جس طرح اصلی لڑنے والا سیل کوکڑ صرف چانگ سے ملتا ہے اسی طرح اصلی اور نسلی سیاستدان آپ کو صرف راول پیٹی سے ملے گا شیخ صاحب آپ ہنی باسی صاحب کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی تمہیں کیا پتہ ہے کہ کس شہر سے کون سی چیز اصلی بلتی ہے میرے بھر کے ریچدے داند کٹ کے مداری ہر شہر چلائی پھر دائے اور وہ ریچ اگر کسی کو دندی کاٹے تو درد نہیں ہوتی بلکہ گدگدی ہوتی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کے کاغذات نامزدگی تو چلے منظور ہو گئے ہیں آپ اپنے حلقے سے جیتنے کا دعوی بھی کر رہے ہیں اب کی بار اگر آپ جیت گئے تو اپنے حلقے کے عوام کو کیا تحفہ دیں گے دیکھیں فرید صاحب اس بار جیت کے انشاءاللہ نالا لائی چشم زدن میں بنا دوں گا حضور اتنی بار تو آپ وزیر رہے سولہ بار وزیر رہے یہ چشم زدن توتہ چشم کیوں بنتی رہی دیکھیں آپ میری باقی خدمات سے چشم پوشی نہ کریں میں نے کافی کام کیا اپنے حلقے میں آپ تو خامخواہ توتہ چشم بن رہے ہیں اس بار نالا لائی بھی بنے گا ماں بچہ اسبتال بھی بنے گا اور انشاءاللہ کالج بھی بنے گا شیخ صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سولہ بار وزیر بنے مگر نالا لائی نہیں بن سکا کیوں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے یہ نالا لائی ہے پر نالا لائی نہیں ہے جانے دے شیخ صاحب میاں شباز شیف صاحب نے پنڈی سے اسلام آباد میٹرو بس چلا دی چلیں ان کو بھی چھوڑیں جانے دے انہیں یہ نگرا وزیرعالہ پنجاب موسید نقوی صاحب انہوں نے ریکارڈ ٹائم پیریڈ میں چھتیس کام کروا دیئے اور آپ سے ایک نالا لائی نہیں بن سکا میں آپ کو وضاحت پیش کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب اس کا آغاز کرنے والا تھا تو مجھے پہلے مستری نے کہہ دیا تھا کہ شیخ صاحب یہ کوئی چھوٹا پراجیکٹ نہیں ہے یہ پراجیکٹ آپ کی کم از کم ستارہ وزارتیں لے گا شیخ صاحب اس مستری کو دوبارہ فون کر لیں مٹیریل جتنا مہنگا ہو گیا ہے ایسا نہ ہو کہ نالا لائی اٹھارہ وزارتیں لے لے ایسا نہ ہو گیا ہے